لاہور میں بارش کا تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے شہر میں ہر طرح طرف پانی ہی پانی موطلہ دھار بارش تمام حکومتی دعوے باہا کر لے گئی صبحی دار الحکومت دریا بن گیا نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ٹرافک کا نظام درہم برہم نظام زندگی معطل ہو گیا سڑکوں پر شہریوں کی کاریں اور موٹر سائیکلیں بند ہوتی رہیں کلمہ چاک انڈر پاس نہر بن گیا لاہور کے کینال بھی اوور فلو کر گئی مچھلیاں سڑکوں پر آ گئی نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی لاہور کے مختلف علاقوں کا دور آ کرتے رہے تو لاہور میں بارش کا تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہر جانے پانی ہی پانی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا لاہور شہر میں مونسون کی دوسری بارش نے تمام انتظامات کا پول کھول دیا بارش کے باعث پورا شہر پانی میں ڈوب گیا ہر علاقے میں کئی کئی انچ تک پانی جمع ہے لاہور میں بارش کا تیس سالہ ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا اب تک دو سو اکانوے میلی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے انڈر پاسس پانی سے بھرے ہوئے ہیں شہرہیں گلیاں محلے بھی زیر آب آ گئے شہریوں کو دفاتر پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے لاہور میں جب بھی بارش ہوتی ہے سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے اور جو لوگ ہیں ان کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے صفائی کے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ بروقت صفائیاں کریں تاکہ مونسون کا اور بارشوں کا موسم ہے جس کی وجہ سے پانی سٹک ہو جاتا ہے اگار جمعی رہتی ہے یہ صفائی نہیں کرتے واسہ کے اداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 291 ملی میٹر نشتر ٹاؤن 280 ملی میٹر گلشن راوی 270 ملی میٹر کرتبہ چوک 279 ملی میٹر پانی والا طلاب 250 ملی میٹر جہو ٹاؤن 258 ملی میٹر اور مغلپورا کے علاقے میں 220 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جنرل ہاسپٹل کے آؤٹ ڈور میں بھی پانی جمع ہو گیا شہریوں نے حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے مال روڈ ہر جگہ پہ ہر سڑک پہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ موٹ سیکل بند ہو جاتی رکشہ بند ہو جاتا ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نکوی صورتحال کے پیش نظر اسلام آباد کا دورہ ملتوی کر کے شہر کے دورے پر نکل پڑے محکمہ موسمیات کے مطابق آٹھ جولائی تک بارش کا امکان کی پیشگوئی کی گئی ہے افضال طالب ایکسپریس نیوز لاہور